فرنڈز لاسٹ یئر ایپل نے اپنے ایپون ایٹ، ایپون ایٹ پلس اور ایپون ایکس کے جو ڈسپلیز تھے اس کے اندر ایک نئی ٹکنالوجی انٹریو ڈیوز کروائی جس کو ایپل نے نام دیا ایپل ٹرو ٹون ڈسپلیز تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایپل کے جو ڈسپلیز ہیں ان کے اندر جو ٹرو ٹون ٹکنالوجی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے تو دیکھتے رہیے یہ ویڈیو اس سے پہلے اگر آپ نے می چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میرا نام ہے نوان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکوز فرینڈز ہمارے سراؤنڈنگ کی جو لائٹ ہے وہ سیمپل ایک لائٹ نہیں ہے بلکہ اس لائٹ کے اندر انکلوڈیڈ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز تقریباً 6-7 کلرز شامل ہوتے ہیں اس لائٹ کے اندر جس لائٹ کو ہم کہتے ہیں ایمبینٹ لائٹ یا پھر نیچرل لائٹ جب وہ لائٹ کسی چیز کے اوپر پڑتی ہے فور اگزمپل ہم لیتے ہیں ایک وائٹ پیج کے اوپر جس قسم کی جو لائٹ پڑتی ہے اگر ریڈ لائٹ پڑ رہی تقریبے ہے تو اس کا جو لائٹ پڑتی تو اس کا جو لائٹ پڑتی تھی تو اس کا جو لائٹ کے جو جو کلر تھا اس کو میچ کر لیتا تھا یعنی کہ ان کا لائٹ کے چینج ہو جاتا تھا تا اور اس کی جو قوالٹی ہوتی تھی وہ خراب ہو جاتی تھی لیکن جیسے جیسے ٹکنالوجی بدل رہی ہے ہر چیز انوہینٹ ہاری ہے تو ان کے اندر ہمیں جو ٹکنالوجی ملتی ہے جو اپل انٹروڈیوس کروئی لازت اپنے آئیپن ایٹ آئیپن ایٹ پلس اور آئیپن ایک کے اندر وہ ہے ٹرو ٹون ٹیکنالوجی یہ کام ایسے کرتی ہے کہ جیسے جو ہمارے کیمرہ کا فلیش لائٹ ہوتا ہے جو کہ ہماری ایمبینٹ لائٹ ہوتی ہے اس کو سنس کرتا ہے ویسے ہی ہمارا جو ڈسپلے ہوتا ہے وہ بھی ایمبینٹ لائٹ کو سنس کرتا ہے کہ ہمارے جو سراؤنڈنگ کی لائٹ اس کی کنڈیشنز کے ہیں اس کے اندر وائٹ بیلنس کتنا ہے کنٹراس کتنا ہے اس کے اکانڈگلی جو ہمارے سمارٹ فون کا ڈسپلے ہے اس کا جو وائٹ پیلنس ہے اس کی جو سیٹنگز ہے یعنی کہ کلرز گی ان کو چینج کر دیتا ہے جو کہ ہمیں وائٹ پیج کے اوپر ملتا ہے یعنی کہ فور ایگزمپل ہم ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں کسی ویب سائٹ کے اوپر تو وہ جو ایک بک کا پیج ہوتا ہے یعنی کہ بلیکن وائٹ تو اس کے اوپر جب لائٹ پڑتی ہے ایمبینٹ لائٹ دیفرنٹ کلرز کی لائٹ تو اس کا جو ڈسپلے ہے وہ چینج نہیں ہوتا وہ جو اوریجنل ڈسپلے ہوتا ہے ویسا ہی ہمیں نظر آتا ہے تو یہی ٹرو ٹون ٹکنولوجی ہے جو کہ ہمارا جو ڈسپلے ہوتا ہے سمارٹ فون کا اس کو چینج نہیں کرتی جب ہم اس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے کسی بھی قسم کی یعنی کہ کسی بھی کلر کی جب لائٹ پڑتی ہے تو اس کا جو دیسپلے ہے وہ کونسٹن رہتا ہے اوریجنل یہ جو وائٹ لائٹ ہے یہ ایک سمپل وائٹ لائٹ نہیں ہوتی بلکہ اس لائٹ کے اندر بھی ڈیفرنٹ کلرز کے شیئر ہوتے ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ونٹرز کے اندر جب آفٹرنون کا جو پورا سین ہوتا ہے وہ ہمیں بلویش سا نظر آتا ہے تو اگر ہم کمپیر کریں ایک آئیپڈ پرو کے ڈسپلے کو ایک سمپل ایلیڈی لائٹس کے اندر یعنی کہ جو رون کے اندر لائٹ ہوتی ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ آفٹرنون کی لائٹ ہوتی ہے جو کے اوپن سراؤنڈنگز کے اندر لائٹ ہوتی ہے تو دونوں کے جو ڈسپلے ہیں اس کے اندر ہمیں میجر ڈیفرنس ریکھنے کو ملتا ہے تو جو ٹو ٹرون ٹریکنالوجی ہے وہ اسی چیز کو کنٹرول کرتی ہے اس کا جو ڈسپلے ہے اس کو کونسٹنٹ رکھتی ہے اور ہمارے سمارٹ فون کے اندر جو نائٹ شیفٹ موڈ ہوتا ہے وہ بھی تقریباً اس طرح کام کرتا ہے جیسے ٹرو ٹرون ڈسپلے کام کرتا ہے وہ بسیکلی یوز کرتا ہے ہمارے سمارٹ فون کے اندر جو بلڈنگ کلوگ لگا ہوتا ہے اس کو اور اس کے علاوہ جو ہمارے جیو لوکیشن اور سرویس ہوتی ہے اس کو یوز کرتا ہے اور جو ہمارا ڈسپلے ہوتا ہے رات وقت اس کا جو سپیکٹرم ہوتا ہے وائٹ لائٹ کے اوپر اس کو وارمر کی طرف کر دیتا ہے یعنی کہ ہمارے سمارٹ فون کے ڈسپلی کے اندر جو بلو لائٹ کی ریشو ہوتی ہے اس کو کم کر دیتا ہے جس سے ہمارے جو سمارٹ فون کا ڈسپلی ہوتا ہے نائٹ شیفت جب ہم اون کرتے ہیں تو وہ کافی زیادہ آئی کیچنگ یعنی کمفرٹیبل لگتا ہے ہماری آئیز کو اور اس کے علاوہ فرنڈز یہ جو آئی فونز کے اندر ایپل نے لانچ کیا ہے اس سے پہلے ایپل نے اس کو لانچ کیا تھا آئی پوڈ پرو کے اندر اور اس کے علاوہ فرنڈز یہ ایپل نے انٹروڈیوز نہیں کروائی تکنالوجی بلکہ اس سے پہلے جو دیسٹوپ منیٹرز بنانے والی کمپنیز تھی وہ اسی تکنالوجی کو یوز کر رہی تھی لیکن لازٹ ایپل نے اپنے آئی فونز کے اندر اس تکنالوجی کو انکلوڈ کر کے اس کو ایک ڈیفرنٹ ڈام دے دیا ہے تکنالوجی کا کیسے کام کرتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میرا نام ہے نمانے مد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکوز